موسیقی موسیقی خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے جہاں پے کاموکی میں پیٹرول کی قلت شدت افتیار کر گئی چاروں سے پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا پیٹرول کی قلت ختم کروانے میں انتظامیاں بھی ناکام ہو گئی جی پنجاب کے جگر شہروں ترہ تحصیل کاموکی میں پیٹرول کی قلت ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مزید دشواری کا سامنا ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں میں جی لوہ عورتوں جان دیا میرا راج پیٹرول مو گیا ساتھو کی پیٹرول مو گیا میں راج سارے پمپا پتا کر دا ہوں دیا پیٹرول دا لیکن پیٹرول نہیں کسے ملن دیا گا پیٹرول نہ ملن دی میں شدید پریشانی دا سامنا ہے تکال حالا کے پریشان ہو گیا میں لازم میری کمت ہے کہ انتظام ہے کہ پیٹرول پمپا پچایا جائے تاکہ ساڈیبر کے شہریوں آسانی مجسر آوے جی جیسے کہ آپ نے شہریوں کہنا کہ پیٹرول کی قلت کو ختم کیا جائے رائیونٹ بھٹی چوک پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈ اور تجاوزات کی بھرمار اس چوک پر نہ تو پھل بیچنے والے ماسک استعمال کر رہے ہیں نہ ہی رکشہ ڈرائور ماسک استعمال کر رہے ہیں ماسک نہ استعمال کرنے کی وجہ سے رکشوں میں سفر کرنے والے شہری بھی کرونا وائرس جیسی موزی مد وبا سے محفوظ دکھائی نہیں دے رہے کرونا وائرس جیسی موزی وبا سے احتیادی تدابیر اور ایس او پیز پر عمل کرنے کے حوالے سے ہیومن ریٹس محبے وطن آرگنائزیشن پاکستان رائیونٹ کے صدر کا بات کرتے ہوئے کہنا تھا جی یہاں پر رائیونٹ بھٹی چوک رائیونٹ کا مین چوک ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تجاوزات کے حوالے سے اور ایس او پیز کے حوالے سے تو کوئی سرکاری اہلکار ٹریفک وارڈن یہاں پر بلکل نظر نہیں آرہے ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور مین بزار ریونٹ میں بھی یہی صورت عالی ہے تاجر برادری سے میری یہ گزارش ہے کہ جو لڑکے آپ نے دکانوں کے باہر کھڑے کی ہوئے ہیں کسٹمرز کو آوازے دینے کے لیے ان لڑکوں کے آتھوں میں ایک سینیٹائزر کی بوتل دے دیں ہو سکے تو ماسک بھی دے دیں یہ تھوڑا سا خرچہ آپ کی جان مال آپ کے پیاروں کو بچا سکتا ہے کسی بڑے نقصان سے اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے آلہ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ کام از کام یہ ریونٹ کا جو مین چوک ہے بھٹی چوک اس کو کلیر کروا جائے یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ریونٹ میں ایس او پیز پر عمل درامت کروا جائے تاکہ کسی مشکل سے بچا جا سکے بہت شکریہ ہیمن ریٹس محبے وطن آرگنائزیشن پاکستان کے صدر کا کہنا تھا کہ بھٹی چوک میں تجازات اور غیر قانونی رکشہ سٹینڈ کو ختم کروانے کے لئے انتظامیہ اور ٹرافک وارڈن کا کوئی عملہ یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا اور تاجر برادری کو بھی اس موزی وبا سے بچنے کے لئے اپنے کردار ادا کرنے ہوں گے خبر شامل کریں گے کورٹ رادا کشن سے جہاں پہ کورٹ رادا کشن مقامی ایسو چوکے نامناسب روئیہ پر تحصیل بار کورٹ رادا کشن کی ہرطال جاری باروں میں مقلا کی مقامی ایسو چوکے خلاف نارے بازی ایسو چوکے ٹرانسفر تک کام چھوڑ ہرطال جاری رکھنے کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق گوجشتہ روز سے صدر تحصیل بار ایسوسیشن چودری شہباز بیرک ایڈوکیٹ کے حکم پر تمام مقلا برادری نے ایسو چو تھانا کورٹ رادا کشن کے نامناسب روئیہ اور جائز کامہ کے لئے بھی بھاری رکوم کے مطالبہ پر احتجائی انہ ہرطال کر رکھی ہے جاری ہرطال کے حوالے سے جب صدر تحصیل بار چودری شہباز بیرک ایڈوکیٹ رانہ محمد عساقہ ایڈوکیٹ سے موقف لینے کے لئے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایس سے چار روز قبل ایسے چو کے نامناسب روزہ کی خلاف ہرطال کی کال دی تھی پولیس گردی نہیں چلے گی پولیس گردی نہیں چلے گی سرپٹ ایسے چو مرتابات سرپٹ ایسے چو مرتابات پولیس گردی نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی لیکن شیشن جج کسور سینئر سیول جج کسور اور کوپ راداکشن کے ججر صاحبان کے کہنے پر ہرطال ختم کر دی گئی جبکہ دوبارہ منگل سے بقائدہ ہرطال جاری ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے چو تھانہ کوٹ راداکشن جائز کاموں اور درخواستوں پر عمل درامت کے لیے بھی بھاری رکوم کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ٹرانسور کروانی ہے تو پہلے ڈی پیو کسور کا تبادلہ کراؤ چودری شہباز علی ویرک ایڈوکیٹ نے کہا کہ ایسے چو کا یہ رویہ امتہائی نامناسب ہے اور اسی رویہ کی خلاف ایسے چو کے تبادلہ تک کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی کی خلاف ایسے چاہتا ہے کی خلاف ایسے چاہتا ہے چاہتا ہے کی خلاف ایسے چاہتا ہے 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 چاہتا ہے